ریکوڈک کا صرف مسئلہ نہیں ہے سنا صاحب کیا آپ صرف ریکوڈک کو ہی دیکھتے ہو اور صرف اس گورنمنٹ کو جا آپ نے جام صاحب کو مخاطب کر کے کہ آپ نے کوئی فیصلہ کیا جام صاحب نے تو میرے خیال سے ابتہ کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے ریکوڈک اور ریکوڈک کا فیصلہ کرتے ہوئے بھی انشاءاللہ یہاں پہ آئے گا اور ایک جمہوری انداز میں اس فیصلے کو دیکھیں گے آپ کو بھی ان بورڈ لیا جائے گا اور سب کو ان بورڈ لیا جائے گا لیکن ہر فیصلہ جو ہے وہ کیبینٹ سے ہو کے آتا ہے ڈائریکٹ کبھی بھی وہ اسمبلی میں نہیں آتا ہے اور جو بھی اگریمنٹ ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا یہاں پہ اکثرتی رائے سے اس کو جو ہے منظور کیا جائے گا لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نائنٹی ٹو نائنٹی تری سے جو یہ معایدہ ہوا تھا آپ کہتے ہیں کہ سب کو اتکڑی لگاو سنا صاحب سب کو دیکھنے جو اس نے جتنی گورنمنٹ سے یہاں سے گزری ہوئے آپ آج تک تو آپ ان کے نام تو لے لو کہ کس نے غلطیاں کی اور کیوں اس طرح ہوا کہ کچھ کمیشن کے خاطر نائنٹی ٹو نائنٹی تری سے لے کے اب تک ریکوڈک کا اور یہاں کے مختلف وسائل کو جو ہے وہ دیے گئے یا فیڈرل کو یا فارن کمپنیز کو ریکوڈک تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری اپنی ویو ہے کہ جب گیارہ بارہ میں جو کیس کیا گیا اور اس کو جو ہماری گورنمنٹ اس حق نواب اسلام رسانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کے خلاف انہوں نے فیصلہ دیا کہ ہم اس اگریمنٹ کو نہیں مانتے اور کس بنیاد پہ دیا دس آٹھ سے دس ہولز کی ان کی جو ہے صرف ایکسپلوریشن کا جو ہے ان کو لیسنس دیا گیا تھا اور انہوں نے جتنے بھی ہولز تھے ان کی انہوں نے دعویٰ شروع کیا ٹی سی سی نے اور یہ کہا کہ جی ہم سارے ہمارے سو ہے وہ لیسنس مل جائے گا ہم نے یہ کہا کہ جتنی ریفائنری ہونی ہے وہ بلوچستان میں ہونا چاہیے ہم نے ایک دفعہ سندک میں جتنے بھی ہمیں پروفیٹ ملا ہے تو آپ کیا سمجھ دے ہمیں زیادہ پروفیٹ ملا اس کا تو زیادہ فائدہ جو ہے وہ چائنہ نے اٹھا لیا سب کچھ خام مال وہاں جاتا ہے اور وہاں پہ ریفائنری ہوتی ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کتنا سونا نکلتا ہے کتنا کافر نکلتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ جو سپریم کورٹ نے دیا اور وہاں اس وقت کی گورنمنٹ نے دی چھے عرب ڈالر کا ہم پہ جرمانہ ہوا ہے میں کہتا ہوں اگر یہ جرمانہ نہ ہوتا تو آپ سنہ صاحب کیا سمجھتے ہو کہ دوہزار گیارہ سے لے کے دوہزار انیس تک تی سی سی کتنے عرب ڈالر کی کمائی یہاں سے کر لیتا میں تو کہتا ہوں چھے عرب کیا چھے سو عرب روپے ابھی وہ لے جاتے یہ تو پھر بھی بچت ہو گئی ہماری ہمیں ابھی کمزوریوں جو ہے وہ نہیں دکھانی چاہیے آپ نے ابھی ہم نے ان کیس کو اگر ہارا ہے یا جیتا ہے ہماری اگر نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوا ہے لیکن میرے یہ سوچ ہے کہ ہم نے بلوچستان کے عوام کو سرمایہ کو بچا لیا چھے عرب ڈالر دو گئے لیکن چھے سو عرب ڈالر آپ نے بچا لئے ورنہ وہ تی سی سی ابھی ریکوڈک کو لوٹ کر کے لے جاتا ابھی بھی کچھ نہیں بچتا ہمارا سونا بھی چلا جاتا ہمارا کافر بھی چلا جاتا لیکن یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور ہمارے عوام کے حقوق کو انہوں نے تحفظ دیا لیکن اگر ہم کیس ہارے ہیں اس بنیاد پہ جو آپ کے پاس ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں آپ کے پاس اچھے وکیل نہیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں تو وہ تو ہماری کمزوری ہے اس وقت کی گورنمنٹ کے کمزوری ہے یا یہ پانچ سال جو گورنمنٹ گزری ہے انہوں نے کیا کرگردگی کی انہوں نے ریکوڈک کے لئے کون سی قربانی دی وہ کہاں تک پہنچے میں تو کہتا ہوں کہ یہ پانچ سال جو گورنمنٹ گزری ڈاکٹر صاحب کسے لے کے نوار صاحب تک اور پھر جب ختم ہونے تک یہ انہوں نے وہ کردار آدھا نہیں کیا جو ان کو کردار آدھا کرنا چاہیے آزانو جناب چرمین صاحب یہ کہنے والا تھا کہ پچھلے گورنمنٹ میں جو ہوا اور اس گورنمنٹ کی توسنا صاحب نے بات ہی نہیں کی کہ پچھلے پانچ سال کے گورنمنٹ میں ریکوڈک کے ساتھ کیا ڈراما کیا تماشا ہوا اور کس طرح سے ان کو جو ہے ان کو سپورٹ نہیں ملی تو اسی وجہ سے ہم اس کیس کو ہرے اور آج ہم پانچ عرب یا چے عرب ڈالر کا جو جرمانہ پہ پڑھائیں لیکن میں مختصران اتنا کہوں کہ پچھلے گورنمنٹ کا نظلہ ہم لوگوں پہ نہ ڈالیں نہ نجام صاحب پہ ڈالیں ہم جمہوری طریقے سے اسلام آباد میں بھی لڑیں گے اپنے حقوق کے لئے آج اگر ریکوڈک پہ لڑا ہے تو آپ کے پانچ سال والے چپ منسٹر نہیں لڑیں آپ کے ریکوڈک کے آپ ذرا اٹھا لیں یہی جام صاحب نے وہاں پہ جا کے ریکوڈک کی بات کی اور وہاں پہ اس پہ سٹینڈ لیا کہ جب علوچستان میں مغربی روٹ بھی ہونا چاہے اور جو بھی ہمارے فائدے کی بات ہے چاہے وہ انڈسٹریز ہیں چاہے وہ پاور کے پاور انرجی کے پروجیکٹس ہیں سب ہمیں ملنے چاہیے آج اگر ریکوڈک ہے تو ریکوڈک پہ جو دس آپ نائنٹی ٹو سے لے کہ ابھی تک سنا صاحب آپ ان کے جو ہے کم از کم آج تک تو گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ تو نہیں کیا ہے کہ آج آپ پہلے سے آپ الٹ کر لیتے ہو کہ نہیں ہم روڈوں پہ نکلیں گے آج تک تو کچھ ہوا بھی نہیں ابھی تک آج تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اس چھے عرب ڈالر کا کیا کریں اس کے لئے تو آپ نے کوئی وہ نہیں دیا اور اس پہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤ ایک تجویز میری ہے آج ٹی ٹی سی جو ہے ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھائے گا وہ ہمارے اس چھے عرب ڈالر کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ جاؤ ہمارے ساتھ وہ ایگریمنٹ کریں جو وہ اپنی مرضی سے چاہتے ہیں لیکن میں جام صاحب کو اپنی طرف سے یہ مشاورہ دوں گا اپنی گورنمنٹ کو دوں گا کہ ہم نے وہ کمزوری نہیں دکھانی ہے کہ جی ہم نے اس جرمانے کی خاطر ہم اپنا سب کچھ دا اوپیا لگا کے پھر اس کی جولی میں ڈال دے ہم نے وہ انٹرنیشنل جتنی بھی کمپنیز ہیں جتنی بھی انویسٹرز ہیں ان سب کو ابھی بھی بلانا چاہیے جو بھی آپ ترٹی کرتے ہو ترٹی فائب کرتے ہو فورٹی کرتے ہو بلکل ہم نے اس بنیاد پہ یہ ایگریمنٹ کرنی ہے کہ اس میں بلوچستان عوام کا فائدہ ہو نہ کہ بلوچستان کے گورنمنٹ کو ہو نہ کہ حکومت پاکستان کے فائدے کی ہو ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ پچیس پرسنٹ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ پچیس پرسنٹ کی انویسٹمنٹ بھی بلوچستان گورنمنٹ کرے گی تو تب ان کو جو ہے پائدہ پہنچے گا یہ تو ایک غلط تھا اس کے تو ہم نے مخالفت کی اور اسی بنیاد پہ دوہزار گیارہ اور بارہ میں اس ایگریمنٹ کو ہم نے کینسل کرنے کی کوشش کیا اور ہو بھی گئی اور سپریم کورڈ نے بھی اس محاجے کو کینسل کیا تو یہ ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ سب کچھ جام صاحب کے ساتھ ہم ساتھ ہیں اور انشاءاللہ فیڈرل میں ہم نے کبھی ایسے سعودہ بازی نہیں کیے کہ وہ بلوچستان کے عقوق کے ہم سعودہ بازی کرے اور یہاں عوام کو اکیلے چھوڑ کے ہم اپنی بات کریں انشاءاللہ ریکوڈک میں بھی جام صاحب بہتر طریقے سے سمجھتے بھی ہیں اور اس نے فیڈرل میں سب کچھ دیکھا بھی ہیں ان کے نالج بھی اتنی ہے کہ وہ ہر ایک ایشیوز پہ بات بھی کر سکتے اور سمجھتے بھی ہیں تو مجھے امید ہے کہ جام صاحب اس عقوق کے لئے لڑیں گے بھی اور بلوچستان کے عوام کے لئے فائدہ بھی لیں گے شکریہ